مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جعوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم سیکھیں گے کہ یہودی عبادت کرتے وقت اپنے بازو کے اوپر اور سر کے ماتھے کے اوپر ایک ٹکیا بانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ عزیزو یہ ٹکیا پلاسٹک کی دو ٹکیا ہوتی ہیں اور ان کو چمڑے کے فیتوں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے ایک ٹکیا کو سر کے اوپر یہودی باندھ لیتے ہیں ماتھے کے اوپر اور دوسری ٹکیا کو بائیں بازو کے اوپر باندھ لیتے ہیں عزیزو جو ماتھے پر ٹکیا باندھی جاتی ہے وہ آپ کے نوز اور آنکھوں کے سنٹر میں ہوتی ہے اور جو دوسری ٹکیا باندھی جاتی ہے وہ بائیں بازو کے اوپر باندھی جاتی ہے عزیزو جو بائیں بازو کے اوپر باندھی جاتی ہے اس کا روخ دل کی طرف کیا جاتا ہے عزیزو بائیں بازو والی ٹکیا کو اپنے دل کی طرف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حدا کی عبادت اپنی دل و جان سے کریں اور عزیزو جو ٹکیا ماتھے کے اوپر باندھی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ خدا کی طرف ہی رہے عزیزو ان ٹکیوں کو انگلش زبان میں ٹیفلن کہا جاتا ہے عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ٹکیوں کے اندر کیا ہوتا ہے عزیزو ان ٹکیوں کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے اور یہ کلام طرحت شریف میں سے لیا گیا ہے اور اس کے حوالے بائبل کے اندر بھی موجود ہیں عزیزو اس میں جو خدا کا کلام ہوتا ہے اس میں جو بائبل میں بھی موجود ہے بائبل کا جب ہم حوالہ پڑھتے ہیں حروج کی کتاب اس کا تیرواں باپ اور اس کی ایک سے لے کے سول میاں تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کلام بھی ان ٹکیوں میں شامل ہوتا ہے عزیزو اس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی پلوٹوں کی مقصوصیت کیسے کرنی ہے اور بیخ میری روٹی کی عید کیسے منانی ہے عزیزو بائبل میں سے جب ہم خروج کی کتاب کے تیرمے چپٹر کی جب پہلی آئیت سے لے کے سولویں آئیت تک مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے اور خدامد نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پلوٹوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پلوٹی کے بچے ہوں ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے کیونکہ خدامد اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لیا اس میں خمیری روٹی نہ کھائی جائے تم عبیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو سو جب خدامد تجھ کو کنانیوں اور خیتیوں اور اموریوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا سات دن تک تو بے ہمیری روٹی کھانا اور ساتھویں دن خدامد کی عید منانا بے ہمیری روٹی ساتھویں دن کھائی جائے اور ہمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے اور نہ تیرے ملک کی خدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خدامد نے میرے لئے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا اور یہی تیرے پاس گویا تیرے خات میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے تاکہ خدامد کی شریعت تیری زبان پر ہو کیونکہ خدامد نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا پس تو اس رسم کو اسی وقت موئین میں سال بسال مانا کرنا عزیزو یہ جتنی بھی رسم بیان کی گئی ہے اس کو فسا کی عید بھی کہا جاتا ہے اور یہ فسا کی عید خدامد یسو مسیح نے بھی منائی ہے عزیزو یہودی جو ٹکیاں اپنے بازو اور سر کے اوپر بانتے ہیں ان میں جو دوسرا کلام لکھا ہوتا ہے وہ شما ہے عزیزو شما استثناء کی کتاب چھٹے بات کی چوتھی آیت سے لے کے نومی آیت کو کہتے ہیں عزیزو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سن اے اسرائیل خدامد ہمارا خدا ایک ہی خدامد ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدامد اپنے خدا سے محبت رکھیں اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پشانی پر ٹکوں کی مانت ہوں اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر رکھنا عزیزو یہ اسی لیے اپنے بازو کے اوپر اور سر کے اوپر اس کلام کو باندھتے ہیں عزیزو تیسرا حوالہ ستسنا کی کتاب کے گیار میں چپٹر کی تیرمی آیت سے ملے گا عزیزو جب ہم تیرمی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو تو میں تمہارے ملک میں این وقت پر پہلا اور پچھلا مہینہ برساؤں گا تاکہ تو اپنا گلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے اور میں تیرے چپائیوں کے لئے میدان میں گاز پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر خوگا سو تم خبردار رہنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہہ کر اور مبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو اور خداوند کا غزت تم پر بھڑ کے اور وہ اسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ عزیزو یہ وہ حوالہ پڑ رہا ہوں جو کہ ان ٹکیوں کے اندر خداوند کا کلام ہوتا ہے عزیزو اٹھارویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس لئے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور وہ تمہاری پشانی پر ٹکوں کی ماند ہوں اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا اور تو ان کو اپنے گھروں کی چوکٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خدامد نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی عزیزو یہ وہ حوالہ جات ہیں جو کہ ترائد شریف میں بھی موجود ہیں اور بائبل مقدس میں بھی موجود ہیں جو کہ ان کالے رنگ کی ٹکیوں کے اندر ہوتے ہیں عزیزو ان ٹکیوں کو ٹیفلن کہا جاتا ہے عزیزو آج کی کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین